اور بخاری شریف کی حدیث میں آیا ارشاہت فرمایا مدنی قریب علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت گزر گیا سورج نکل گیا بندہ سوتا رہتا ہے شیطان اس کے گھر کے اندر آ گیا اور اس کے دائے کان کے اندر پشاپ کر کے چلا جاتا ہے سارا دل گھر میں لڑتا رہے گا بچوں کے ساتھ جگڑتا رہے گا سارا دل کاروبار پر دکان کرے گا کروڑوں کا مال ڈال کے بیٹھے گا گاہک نہیں آئے گا موٹر سیکل پر جلدی جائے گا پیٹرول ختم ہو جائے گا کپڑیشتری کروائے گا بجلی چلی جائے گی نہانے لگے گا موٹر کے اندر فالٹ آ جائے گا ناشتہ کرنے لگے گا مزاد کے مطابق کھانا نہ پکے گا روٹی کے اندر ذائقہ نہیں آئے گا سائلن کے اندر لذت نہیں آئے گی چائے بے ذائقہ کر دوں گا تیرے یار تیرے سے لڑنے کے لیے تیرے دروازے پر آ جائیں گے جی جناب کو ختم کر دوں گا آپ تاپ کو ختم کر دوں گا تو تڑاک پر تجھے لے آؤں گا کروڑوں کا مال لال کے بیٹھے گا گاہک تیری دکان پر نہیں آئے گا پیمٹے لینے والی کمپنیاں تیرے دروازے پر آ جائیں گی کپڑے پھاڑ پھاڑ کے تیرے چلے جائیں گے گھر آوے گا بی بی تجھے سالن گرم کر کے نہیں دے گی بچے کہیں گے اببانی عذاب آ گیا تجھے دیکھ کے بچے باہر چلے جائیں گے تجھے دیکھ کے بچے کمرے میں چلے جائیں گے یا اللہ کایا پلٹ گئی یا اللہ دنوں کے اندر کیا ہو گیا فرماوے ظالم ہیں تنہیں مجھے سجدہ نہ کیا میں نے اپنی مخلوق کو تیرے تابع ہونے سے باز کر دیا میں نے اپنی مخلوق کو تیری نافرمان کر دیا کہا شیخ سجدہ کر کے جاتا مجھے میری عزت کی قسم ہے نوروال کے لوگ تیری دکان پر سودا لینے نہ تھے میں فرشتوں کو انسانوں کا روپ بدا کر میں تیرے دروازے پر سودا لینے بھیج دیتا اتنی بڑی زیادتی اللہ کے ساتھ میرے عزیزو اللہ اکبر روٹ پہ چلا جا رہا ہے سیکل والا گزر گیا روٹ پہ چلا جا رہا ہے میرے عزیزو موٹر سیکل والا گزر گیا اس کے کلچ میں اس کی بریک میں آستین آگئی کپڑا پھٹ گیا تو تڑا اکمہ بہن شروع ہو گئی لوگ کہتے ہیں چل یار جاندی کر کہ یار چلو جاندی تے کر دوں گا معاف تو کر دوں گا پہلے بتا اس کی زیادتی ہے نا اس کی زیادتی ہے نا اتنا سا کونہ پھٹ گیا تجھے زیادتی نظر آئی تُنہیں دیل کو پھاڑ کے رکھ دیا دیل کی چادر کو تُنہیں زہر ریزہ ریزہ کر دیا تُنہیں اللہ کے دیل کی دھگیا اڑا دی وارچ والا تجھے عجوہ بھی نہ کہے یار تُن میرے سے زیادتی کر رہا ہے ناروال کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ تو زہی ہم کیا لے کے آئے چھے ہم کس کی نسبت لے کے آئے چھے ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے اللہ اکبر لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اللہ اکبر کسی کا نام عبداللہ ہوگا کسی کا نام ملک ہوگا کسی کا نام عبداللہ ہوگا کسی کا نام سلیم ہوگا کہ یار تُن میرا چھوٹا نام لیا میرا پورا نام لیا کر نانا سلیم کہا کر ملک عبداللہ کہا کر خدا پاک کی قسم ہے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے نبی کی نسبت لگا لو اپنے نبی کی نسبت کو اتنا عام کر دو اتنا لوگوں میں عام کر دو درو دیواروں کو بتلا دو ملک بات سرکار کا غلام پہلے اللہ اکبر رستوں کو جن رستوں سے دکان پہ جاتے ہو جن رستوں سے کاروبار پہ جاتے ہو جن رستوں سے خدا کے گھر میں آتے ہو آج میرے عزیزم آپ ازرات سے عرض کروں گا دو مینٹ کے لئے فون بند کر دیا کرو جن رستوں سے بزاروں میں جاتے ہو ان رستوں میں جاتے ہو گدرو شریف پڑھا کرو ان رستوں پہ جاتے ہو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو ان رستوں پہ جاتے ہو تیسرا کلمہ پڑھا کرو اس تغفار کیا کرو نتیجہ کیا ہوگا آج نہیں تو کل بچنا میں نے بھی کوئی نہیں مرنا آپ نے بھی ہے یا ایک کے کر کے جامیں گے یا اجتماعیت کی طور پہ جائیں گے یا دسترز کر کے جائیں گے خدا پاک کی قسم ہے اگر مجھے موت آئے گی اس مجمع میں میرے مجھے ہی لے کے جائے گا آپ بچے رہیں گے اگر اللہ نہ کرے آپ کے ذات معاملہ ہوگا تو مجھے ہاتھ تک کوئی نہیں لگائے گا میرے عزیزو اسنی اسنی اس پر ساتھ لے کے چلے جاؤ انہی گلیوں سے جنازہ نکلے گا جن گلیوں سے موٹر سیکل پہ جاتے ہو جن گلیوں سے سیکل پہ جاتے ہو انہی گلیوں سے جنازہ نکلے گا اعلان ہوگا جا میں مسجد عبدالعمید کو کر میں اعلان ہوگا حضرات ایک اعلان سواہت فرمائیے فلا فلا کا انتقال ہو گیا جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا پھر وہ وقت آ جائے گا گھر کے دروازے پر میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کا حجوم ہو جائے گا بے وضو بھی کھڑے ہوں گے با وضو بھی کھڑے ہوں گے اللہ اکبر داڑی مون والے بھی ہوں گے داڑی والے بھی ہوں گے گلمہ شہادت کی آواز آئے گی میں نارو وال میں آیا میں نے دیکھا اس گلی سے جنازہ جا رہا ہے میں ساتھ والے سے پوچھوں گا کس کا انتقال ہو گیا مجھے کہیں گے امان تھا مجھے کہیں گے یہاں کا ملک تھا مجھے کہیں گے یہاں کا خان تھا خدا پاک کی قسم ہے بس جت چلدر اعلان ہوگا فلانے ملک صاحب کا انتقال ہو گیا فلانے خان کا انتقال ہو گیا جنازہ جائے گا لوگ کہیں گے خال کا جنازہ جا رہا ہے لوگ کہیں گے عمال کا جنازہ جا رہا ہے یہ گلیوں کے پتھر یہ درختوں کے پتھے جو درد و دیوار چیک چیک کے کہیں گے اے اکل کے انڈوں یہ خال کا جنازہ نہیں جا رہا چہرے سے کفل ہٹا کے تو دیکھو یہ پتھال کا جنازہ نہیں جا رہا دیکھو تو سے یہ محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے ہر وقت اپنے ہاتھ کو اللہ کے ذکر سے میرے عزیزوں مست رکھو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اپنی آنکھ پر پردہ ڈالو ناروال کے غیور مسلمانو جہاں میں ختم نبوت میں بیٹھ کر جہاں میں مصیر عبدالعمید کوکر میں بیٹھ کر ذمہ داری سے بات عرض کر کے جا رہو اگر یہ آنکھ کسی غیر پر پڑ گئی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھ لیا پھر ان آنکھوں کو بے شک اجائب گھر میں رکھ کے چلا جاؤ ان آنکھوں کو قبر میں لے کے نہ جانا ان آنکھوں کو میدانِ معاشر میں لے کے نہ جانا اگر توبہ کیے بغیر یہ آنکھیں خدا پاک کی قسم ہے اللہ کے دربار میں میدانِ معاشر میں چلی گئی اللہ اکبر خدا پاک کی قسم ہر چیز نظر آئے گی لیکن ان آنکھوں کو اللہ اس کے رسول کا دیدار نہیں کرائے جائے گا پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوبِ سبحانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے اللہ اکبر ایک عورت پردے کی پبندی کرتے ہوئے بزار سے گزر رہی چھی ایک دیوانے نے دیکھا کہنے لگا تیری ڈیل ڈال بڑی مست ہے تیری چال بڑی مست ہے تیرا چیرہ کیسا ہوگا تیری آنکھوں کی رنگت بتلا رہی ہے تیرا چیرہ بڑا اس نوجمال والا ہوگا وہی کھڑے اس اللہ والے کی اس باپردہ عورت کی چیخ نکلی اپنے رشتہ دار کو کہنے لگی ادھر آ اپنی خاتمہ سے کہنے لگی در آ جی کہ جلدی کر میرے گھر سے ایک پلیٹ لیا میرے گھر سے ایک چھوڑی لیا کیا کروں کہ لے کے تو آ پلیٹ چھوڑی لے کے آئی ایک آنکھ میں چھوڑی ماری اپنی آنکھ کا ڈیلہ نکالا پلیٹ میں رکھ دیا دوسری آنکھ میں چھوڑی ماری ڈیلہ نکالا پلیٹ میں رکھ دیا کہا اوہ جا اس کتے کو دیا اس خبیز کو دیا جو میری آنکھوں کی تعریف پر رہا تھا اسے کہہ دیں لے آنکھوں کو لے کے سو جا لے آنکھوں کو لے کے اپنے گھر چلا جا یہ آنکھیں میں اپنے پاس ہی رکھوں گی میں نے کالی کملی والے سے سنا جن آنکھوں پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہیں خدا کے واستے ہم تو غیرت مند لوگ ہیں ریڈی والا دروازے پڑھاتا ہے ہم تو کہتے ہیں تو سو دا لے لیو بچ جی جی آج ہو باہر آج ہو بچ جی جی آج میری بینڈ کیوں نہیں آئی میں تو بینڈ کے انتظار میں کھڑا تھا کل کان چلی گئی میں تو تیرے بوہے پہ دروازے دیکھے گیا تھا مجھے ایمان داری سے بتاؤ کون سے ایسا بھائی ہے جو تیری میری بیٹی کو تیری میری بینڈ کو دیکھ کے آنکھیں بن کر لے گا سبزی بات میں دے گا حال بعد میں پوچھے گا پہلے اوپر سے لے کے میچے تک دیکھے گا جہا جہا تک نظر پڑ گئی خدا پاک کی قسم ہے ایسی عورت کو دیکھ کر فرشتے اس کے دروازے پڑھانا گبارہ نہیں کرتے پتہ نہیں میرے بھائیوں میں کیا ہو گیا ہمارے پاس مال موجود ہے ہمارے پاس پیسہ موجود ہے غیرت ایمانی کوئی نہیں نراز نہ ہونا میرے بھائیوں نراز نہ ہونا خدا کے واسطے نراز نہ ہونا کھو دیا منہ اپنی غیرت کو کھو دیا منہ اپنی ایمانی پردے کو میرے عزیزم ایک آخری بات آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں اللہ اکبر میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تو سہی جب آپ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا بیگم اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا کہاں داخل کرانہ ہے فلانی جگہ میں فلانی جگہ کراؤں گی نہیں نہیں مانی پڑھانا میں فلانی جگہ پڑھاؤں گا نہیں مانی پڑھانا میں فلانی جگہ پڑھاؤں گا مل بیٹھ کے فیصلہ ہوا کبھی شوہر کی چلی کبھی بیوی کی چلی اسکول میں چلے گئے ایڈمیشن ہو گیا اتنا بڑا بل سامنے آ گیا ایڈمیشن فیز پانچ ہزار روپے سلے بس دو ہزار روپے یونی فارم تین ہزار روپے جتہ ایک ہزار روپے کا فلا 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 چیزیں فلا فنڈ اتنا بڑے عرام سے دے کے آیا کیوں کہ میرے بچے کا مستقبل بنے گا میرا بچہ تحزیب والا ہوگا میرا بچہ باکردار ہوگا پہلا دل تھا تیری میری بچی کا اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا اسکول کی مز کو فیڈر بھی دے کے آیا تھے پانی کی بوٹل بھی دے کے آیا تھے ٹیفن کا ڈبا بھی دے کے آیا تھے پہلا دل تھا تیری میری بچی کا جب تیری میری بیوی نے اللہ اکبر تیری میری بچی کو تیار کیا آپ کی میری بچی کو تیار کیا کان کے پیچھے کالے رنگ کے سر میں کٹی کا لگایا تھا سر پہ سکاب ڈالا تھا اتنی سی پٹی گلے میں ڈالی تھی انگلی پکڑ کے لائی اور تمہارے دروازے پر اسکول والوں چھوڑ دیا میں اصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا دس سال تک میں نے اپنی بچی کو تمہارے حوالے کیا پندرہ سال تک میں نے اپنی بچی کو تمہارے حوالے کیا جب میری بچی سکول سے آئی تو میٹرک کی ڈگری تو ہاتھ میں لے کے آئی میری بچی کے سر پہ دپٹہ نہیں تھا میری بچی کے گلے میں دپٹہ نہیں تھا مجھے بتاؤ انگلیس میڈیم والوں اگر ڈگری دپٹے اتار کے ملتی ہے اگر ڈگری میں رجیزو سینہ کھول کے ملتی ہے برکے اتار کے ملتی ہے تو یہ تعلیم تمہیں مبارک ہو مجھے بتاؤ میری بچی کے ساتھ تم نے زیادتی کیوں کی میری بچی کا دپٹہ کیوں چوری کر دیا میری بچی کے گرے بان سے تم نے دپٹہ کیوں چوری کر دیا خدا ایک پاک کی قسم ہے ہم تو اسے عالی تعلیمی آفتہ عورت بنانے کے لیے تمہارے اداروں میں لے کے آئے چھے اللہ اکبر جس ملک کی یونیورسٹی کا اللہ غنی مزاج یہ بن جائے ایکیڈمیوں کا کالیجوں کا یہ مزاج بن جائے وہاں کا اصول ڈسیمنل مل جائے کہ یہاں دپٹہ نہیں چلے گا یہاں برگا نہیں چلے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر نعمت نہیں آئے گی ایسے علاقوں پر ایسے اداروں پر کرونا وائرس ہی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا